ملتان جہاں شعور ترقیاتی تنظیم کے صدر شاہد محمود انساری دیگر عہد داران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج ہم سیول فسائٹی فورم اور شعور ترقیاتی تنظیم کے جہاں پر اکھٹے ہیں میں آپ کے ان چینلز کی معرفت میڈیا کے معرفت بتانا چاہ رہا ہوں ہم اپنی سیول فسائٹی کی پلیٹ فارم سے اطرام محرم الحرام کے سلسلے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اتحاد بین المسلمین کے لیے ہم آگے بڑھیں اور اپنے جو فروع اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے یک جان ہو جائیں آج میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم بھی اس حوالے سے ایک پیغام عام کرنا چاہ رہے ہیں امن کے فروغ کے حوالے سے اور اطرام محرم الحرام کے سلسلے میں ہم دورت اور تقریبات بھی ملکت کرنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم اطاعت بین المسلمین فروغ کے عمل کانفرس کریں گے آٹھ محرم کو اور پھر نو محرم کو ہماری ملی جگ جتی واک ہوگی ان تقریبات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سہونی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگ مسلمان لوگ جو ہے متحد رہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیں بٹوانے کی کوشش کی ہے ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کی غیور عوام پاکستان کی غیور میڈیا پاکستان کے غیور سیول سوسائٹی جو ہے وہ کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہوتے اور اس محرم باہر محرم میں جو ہے ہم یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ باقی ایام میں بھی باقی مہینوں میں بھی جس طرح ہم اتحاد و یقجدی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان دنوں میں بھی ہم اتحاد و یقجدی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے اندر جو دوستی مروت روہداری کے جو جذبات ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے لہذا ہم آج کے اس پلیٹ فارم پر یہ ضرور یہ کہنا چاہیں گے پوری قوم کے نام پیغام دینا چاہیں گے آئیے سب مل کر اتحاد و یقجدی کی بات کریں کیونکہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے پھر امت مسلمہ کو جس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے لیے چیلنج کی حصیت رکھتا ہے پاکستان کیونکہ ایٹمی طاقت ہے پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے تو اس وجہ سے اس پر کافی ذمہ داریاں عید ہوتی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یقجا کریں اور الحمدللہ ریاست پاکستان جو ہے مقبوضہ کشمیر کی ازادی ہو یا فلسطین کے لوگوں کی ازادی ہو پاکستان نے ہمیشہ آواد بلند کی ہے اور عالمی سطح پر کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں جوم ایاشورہ منایا جائے گا ہم اس دن بھی اتحاد و یقجدی کا مظاہرہ کریں گے ہم نہ تو کچھ سرکاری آمن کمیٹی کے ممبر ہیں ہم تو شہری لوگ ہیں ہم بھی بھییں گے شہری جو ہے اپنا کردار دا کریں گے لوگوں کو یگ جاگ کرنے کے لیے لوگوں کو منتشر نہیں ہونے دیں گے لوگوں کو اکٹھا رکھیں گے لیکن آج میں میڈیا کی مرفضی ضرور کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس ابھی تک موجود ہے ہمیں ان دنوں میں جو مجالس ہوتی ہیں جو بھی احتمال ہوتے ہیں ہمیں ایس او پیس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس وبا کا شکار نہ ہو سکیں میں چاہوں گا ڈاکٹر رمائش حضا صاحب ہمارے چیئر میں کوئی گفت کوئی کریں مجھے دار رحمان رحیم محرم الحرام میں اتحاد بین المسلمین ایک انتہائی ضرورت ہے یہ ہمارے عوام کے لیے یہ ایک ہمارے عوام کے لیے اور انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یہ جو محرم کے اجتماعات اور یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر امن جو ہے وہ پر قرار رکھا ہے اور تخریب کار ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس میں شہریوں کو بھی اپنا شعور جو ہے وہ بلند رکھنا چاہیے اپنا ذہن وسیر رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور جہاں تک کرونا کا تعلق ہے یہ بھی بہت اہم موضوع ہے اس طرف کیونکہ اس طفعہ اجتماعات ہوں گے ظاہر ہے یہ ایک ان دنوں کے اندر یہ لازمی عمر ہے اجتماعات ہوں گے مجلسیں ہوں گی جلوس نکلیں گے تو اس کے اندر اگر ہم ایس او پیس پر پوری طرح عمل درامت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری کرونا کی وبا جو بہت اوپر جا کر ایک دم سے انتہائی اچھے اقدامات پاکستان میں ہوئے جس سے نیچے آئی ہے لیکن یہ ایک موقع ہوگا جس میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ جب بہت سے لوگ آپس میں ملیں گے کہ یہ وبا دوبارہ سر اٹھا سکتے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی تو میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان اجتماعات میں ایس او پیس کی پوری پابندی کریں تو انشاءاللہ محرم کے بعد اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو کرونا انشاءاللہ ہمارے اس علاقے سے ختم ہو جائے گا شکریہ جوید اکبار خاند صاحب ہمارے سکتی جنرل نہیں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام دوزیانتے ہیں کہ محرم الرحام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہمارا اسلامی مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو ہماری مسلمانوں کی ابتدا ہے وہ بھی قربانی پہ ہے اور جو انتہا ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہوتی ہے تو یہ بدقسمتی سے کچھ اناثر ایسے جنہوں نے یہ اس اس مہینے میں یا اس جو امام علی مقام نے جو قربانی زید ہے اس کے اوپر یہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور شرنگیزی پھیلاتے ہیں حالانکہ امام علی مقام کسی ایک فرق کے لیے نہیں ہے وہ تمام فرقوں کے ہیں پوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے وہ ہے اور ان کی قربانی پوری امت کے لیے ہے اور ہم ایک فرقے کے لیے ہے ہم سب کو مل کے اتحاد البین المسلمین پر عمل کرنا چاہیے جیسے کہ پہلا ہوتا ہے کہ کیوں ایسی بات ہے بدکسوی سے اسی مہینے میں آ کے یہ بات اٹھی جاتی ہے مسلمانوں کو کٹھا کرو حالانکہ یہ تو ہمارا سبق یہی دیا گیا ہے کہ قربانی عصار اور ایک دوسرے کے ساتھ مربت تو ہمیں تو چاہیے ہم اس مہینے کے امام علی مقام کے جو دیا ہوا درس ہے اور مسلمان جو ہے اپنی طاقت کو کمزور نہ کریں پھر قواریت سے بچیں اور مکمل متحاد کے ساتھ غیر جو اسلامی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ چودری مسور ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے رہنمائے موجود ہے بابا شسیب گل بھی موجود ہیں باہر دیگر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں سوال کوئی کریں جی جی بلکل جی بلکل دیگر میں آپ سے بہت شکریہ چاہتا ہوا کہ امن کی ضرورت اور امن کو برقرار لکھنے کے لیے کیا اقدامات پہلے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں دیگر بطور سیول سوسائٹی نہ تو ہمارے پاس کوئی سرکاری اختیار ہیں نہ ہم کسی سرکاری کمیٹی کے میمبر ہیں ہم بطور پاکستانی بطور مسلم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی اختلافی بات ہوتی ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے لوگوں کے اندر ٹھہراؤ کی برداشت کی ہم تلقین کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارا تو کام ہی ہے اور باقی جو اقدامات ریاست کرتی ہے یا انتظامی مشینری کرتی ہے وہ بھی حوصلہ افضا ہے اور دوسرے جو ہمارے مسالک ہیں وہ بھی الحمدللہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے چلے کیونکہ ملتان ہمیشہ سے ہی امن کا ایک گہوارہ رہا ہے میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ آپ نے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں اقراف کے جو علمہ کرام ہیں ذاتیوین ہیں سمیل ہیں یا شیعہ ہیں وہ مقدس حسنوں کا اعترام کریں اور صحابہ کرام کا اعترام کریں اہلے بیعترام کریں یہاں نکارے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ایس سوچر برس کے باندرس نے محلول یا آپ کی جوٹی میں کوئی ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ہمارے سیور سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ جو ہے ہم اپنی علاقہ سطح پر امن کمیٹیاں بنا رہے ہیں ان امن کمیٹی کو جو رہے ہیں ہم اپنے اپنے علاقہ جات میں اپنے بیعت لگا کر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ کسی قسم کوئی سر انگیزی نہ ہو کوئی انتشار پیدا کیونکہ جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہتر کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کون سامنے والا کون ہے یہ اختلاف کرنے والا کون ہے تو ہماری کوشش اور یہ کام ہم عرصہ دراز سے کرتے چلے آرہے ہیں ہم اپنی سیور سوسائٹی کے امن کمیٹیاں بناتے ہیں مختلف علاقوں میں اور جو مطان کے مختلف چوک ہیں جہاں پر یہ جلوس گزرتے ہیں وہاں پر ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہمیشہ امن کے لیے کام کرتے ہیں ہم جیارس کر رہے ہیں جو ہماری میڈیکل ٹیم ہے ہمارے پر پرنٹنگ بیٹیریال ہے ایس سو پیس کیا رہے ہیں وہ علامہ باتیں کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف بجالس میں جا کر جب مختلف چوکوں میں جا کر لوگوں کو دے رہے ہیں بزاروں میں مارکٹوں میں جا کر ہمارے بینر بھی ابھی تک شہر میں لگے ہوں تو ہم پیغام رفانی کر رہے ہیں